شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ بال جلدی لمبے ہو جائیں گے زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بار تھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں پالا کھانا دل کے لیے بہت اچھی ہے سیو کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے سرپر زانہ کھالا سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے پیٹ میں دد ہوتا نہارمو دہی میں اس گول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں جن کو دل کا مرض ہونے سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں بلڈ پریشر کے مرض میں ڈالڈا گیمہ تکھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں جن کو شگر کا مرض ہونے چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرائیں نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داگ دبے نہیں آئیں گے اور چہرے ساف شفاف ہو جائے گا چوکلٹ کھانے سے کھانسی میں ارام ملتا ہے جن کو دل کا مرض ہے ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق سات نسلوں تک جائے اور جو بھی مانگو اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے تو رات کو سونے سے قبر عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں مسلے پر بیٹھ جائیں اور اول آخر درودِ ابراہیم پڑھیں اور اس عمل کو کرنے کے دوران بات چیز بلکل نہیں کرنے اور قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھنا ہے اور دروش شریف پڑھ کر دو لفظ یا غنی یا مغنی ان کی دو دو تسبیح کرنی ہے اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگیں انشاءاللہ جو جائز حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانا ایک اپ دودھ میں پکا کر کھالیں انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے میدے کی کمزوری کیسی بھی ہوگی دور ہو جائے گی نہار مخجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلو کوز کی کمی نہیں ہوتی اگر آپ سونے سے قبل شہر چاٹ لیں تو آپ کو نید بہترین آئے گی شام کے وقت کیلہ استعمال کرنے سے سینے میں بلگم پیدا ہو جاتی ہے گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ تہائی کم ہو جاتا ہے خارج کو دور بگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کفور ملاکر متاثرہ حصے پر لگائیں جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جلدیاں جلد پڑھنے لگتی ہیں آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا انگور کھایا کرو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی کی ڈال دیں ان کی زندگی طویل ہو جائے گی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے سفید آدھا میردے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنٹوں کی بماری کا باعث بنتا ہے بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یرانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگی بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یاداش بہت مضبوط ہوتی ہے بکرے کی چربی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے شرمگاہ پر دانیں نکل آئیں تو سوف کے پتوں کا پانی حلدی میں شامل کر کے میتاثرہ جگہ پر لگائیں دانیں ختم ہو جائیں گے نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی ہو تو جان لو دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے نہارمو گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اسے گرمیں نہوست پیدا ہوتی ہے سبت کچھے میں چکھانے سے بنائی تیز ہوتی ہے گرمیں جو لکڑی کی بنی ہوئی اشیاں موجود ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں لیسن کا رس اور نمک پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کا دد ختم ہو جائے گا سونے سے پہلے سر میں کنگہ کر لیا کرو اس سے بال گننے کی بیماری نہیں ہوتی اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر مٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرہ اور شملہ مچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس سے وزن میں کمی آ جائے گی ایسی عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کا مرد رزانہ اس کی طریف کر دیتا ہے نہار موخ جور کھانے والے کے میدی کی تضابیت دور ہو جاتی ہے دوب کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کے چہرے پر روانہ ختم ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیمون نچڑ کر رات کو سوتے وقت ٹشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے چند دنوں میں چہرہ چمک جائے گا سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گنہ بند ہو جاتے ہیں دو ایسے پھل جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں مالٹا اور علیچی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دوب کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جانی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دوب میں ہو اور ایک حصہ سائے میں ہو جی بماری پیدا کرتا ہے گڑ کی دونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے اگر مو اور گلہ پک جائے تو ایک دو دن خوشک دنیا چوسنے سے شفاہ مل جاتی ہے پیاز کی خشبو سومنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کو سوتے میں خراتے آتے ہیں تو سونے سے قبل پانی میں نمک ڈال کر گرارے کریں قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے والا بندہ جلدی بہر اور اندہ ہو جاتا ہے انرونی طور پر کمزور بھی ہو جاتا ہے گرم چیزیں نہ کھاؤ جو دل کو کمزور کرتی ہیں اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے تو کبھی بھی پالک نہ کھائیں اس سے آپ کے سر میں شدید درد بڑھ جائے گا اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگاؤ جوڑوں میں تکلیف یا درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں تھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنے سے داگ دبوں سے چہرہ پاک ہو جاتا ہے پیٹ کی گیس سے جان چھڑوانی ہے تو رزانہ دو خجورے کھا لیا کرو پھر گیس خارج ہو جائے گی ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑی نہیں ہوتی نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے سو بماریاں دور ہوتی ہیں وزن کم پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیمو کے عرق حسبی ضرورت اور کلونجی ساٹھ گرام لے کر کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے پھر ڈاب دو خوشک ہونے کے بعد پاودر کی شکل میں صفو بنا لیں نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں عرزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں دیکھئے گا پانچ دنوں میں دس کلو وزن کم ہو جائے گا عورتیں عرزانہ صبح کو بگوئے ہوئے منکے دودھ کے ساتھ کھائیں جوانی واپس آ جائے گی کلے کے چھل کے چہرے پر مسل نینے سے آپ کو کبھی بھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے چنے کے ساتھ باجری کی روٹی کھانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے مچھلی کا تیل ناف میں ڈال لیا جائے تو پیٹ کی چربی پگل جاتی ہے چہرے کو ساف شفاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل دو گلاس پانی پی لو گائے کا بچھڑا گھر میں رکھ لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پوچھا لگائیں تو اس میں پانی میں نمک شامل کر دیں اسے مکھیاں نہیں آئیں گی پکوڑے بناتے وقت اس میں میٹھا سوڈا استعمال نہ کرو بلڈ پریشر کا لیول ہائی ہو سکتا ہے رات کے وقت صرف تین بدام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدہ ساف شفاف رہتی ہے پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی ایڈیو میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو بگو دو علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو آپ کو زندگی میں کبھی نکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا پکھانا کرنے میں جلدی کرو قبض نہیں ہوگی کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بر لالاج بماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے بچے ہوئے سالن کو چھت پر پھینکنے سے گھر میں اصیب آ جاتے ہیں امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ